تو سونی پت میں یوکو کی دبنگیائی سامنے آئی ہے باہن کی چیکنگ کر رہے ہیں ہومگارڈ کے جوان کو گھسیٹا گیا بائیک سوار دبنگو نے ہومگارڈ کو پانسو میٹر تک گھسیٹا یوکو کی پہچان کرنا پولس کے لئے چنوٹی بنا ہے راستے میں لگے سبھی سی سی ٹی وی کو گھنگالا جائے لیکن استیتی یہ ہے کہ سبھی سی سی ٹی وی خراب ہیں اور سبھی سی سی ٹی وی خراب ہونے کے قارن یوکو کی پہچان کر پانا مشکل ہو رہا ہے ایک ہومگارڈ کو پانسو میٹر تک یوک گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دیکھیں یہ ویڈیو ایک سامنے آیا ہے جس پہ سابطہ پر یہ ہومگارڈ کو پانسو میٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے لیکن ابھی تک یوکو کی پہچان نہیں ہو پائی ہے اور وجہ اس کے لئے یہ بتایا جا رہی ہے کہ جو راستے میں سی سی ٹی وی لگیں وہ سبھی خراب ہیں سونی پت سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں ایک بائیک پر یہ یوک ہیں اور اس حد تک دبنگیائی کی ایک ہومگارڈ کے جوان کو پانسو میٹر تک یہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں سونی پت کا ہے معاملہ فلحال پولیس معاملے کی جانش تو کر رہی ہے چیکنگ کر رہا تھا یہ ہومگارڈ اور اس کو پانسو میٹر تک یہ یوک گھسیٹتے ہوئے لے گئے بائیک سوار تھے علاقی ابھی تک یوک کون تھے اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو راستے میں سی سی ٹی وی لگے تھے جن سے یہ پہچان ہو سکتی تھی وہ سبھی سی سی ٹی وی خراب تھے باملہ سونی پت کا جہاں پر ایک چیکنگ کر رہے ہومگارڈ کو پانسو میٹر تک یہ یوک گھسیٹ کر لے گئے مائی سے ہوگی کبیتہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں کبیتہ کیا جانکاری مل پائی ہے کیا اب تک ان یوکوں کی پہچان ہوئی ہے ساکر دیکھیں یہ پورا معاملہ مہارانہ پرتاب چوک کا ہے جہاں پر ڈیوٹی پر ایک ہومگارڈ کے ساتھ تین یوکوں نے دبنگائی دکھائی ہے حالانکہ ابھی تک جو ہے تینوں یوکوں کی پہچان نہیں ہو سکی ہے پولیس نے تینوں یوک کون ہیں ان کی پہچان کے لئے ان کی گرفتاری کے لئے حالانکہ ٹیم کا گھٹھن جرور کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ یوک کون تھے ابھی یہ صاف نہیں ہو پائیا اور ابھی تک ان کی پہچان بھی نہیں ہو پائی ہے کیا بائک کی پہچان ہو پائی ہے کوئی نمبر پلیٹ سے پتا چل پایا ہو کہ آخر بائک کہاں کی تھی دیکھیں یہ بغیر نمبر پلیٹ کی بائک پر یہ تینوں یوک سوار ہو کر آئے تھے اور بعد میں انہوں نے ہومگارڈ کے جوان جب ان کو روکنے کا پیاس کیا تو انہوں نے ہومگارڈ کے جوان کو ہی گردن کے بل سے پکڑتے ہوئے گھسیتا اور قریب پانچ سو میٹر تک گھسیت کر یہ لے کر رہے اور اس کے بعد فرار ہو گئے اور اس میں ایک بڑی راپروائی یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ شہر کا مکھ چورا ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے اور یہاں پر قریب دس سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے لیکن کافی سمیہ سے یہ سی سی ٹی وی کیمرے خراب پڑی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ بائک سوار یوک ہیں ابھی تک ان کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا ان کی پہچان نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی ابھی تک جو ہے یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ بند پڑے تھے اس کے وجہ سے یہ بڑی راپروائی بھی سامنے آئی ہے جی چلی بہت شکریہ تمام چانکاری کے لئے